ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگم کے مقامی ہوتل میں پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنما چہدری زہور سرور نے پریس کانفرس کے دوران پی ٹی آئی ڈڈیال کو مضبوط بنانے کی غرص سے عملی طور پر میدان میں اترنے کے لیے آئندہ قانون سال اساملی کے لیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے جس میں برمنگم بھر سے پی ٹی آئی کارکنان اور سپورٹرز نے بھرکور شرکت کی ان کا مزید کا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں حملی طور پر سیاست کے میدان میں اترنے کا اعلان کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے سینر رہنما انام علاق نومی نازم گجر روف مغل زاہد پرویز آفتاب حمید اور راجہ رخصہ رحمت سمیت دیگر کارکنان بھی موجود تھے چوہدری زہور سرور نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ پارٹی قائد عمران خان کے نظری اور سوچ کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس مشن کی تکمیل کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کہ وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر منحرف ہونے والے وزیر حکومت کو بے نکاب کریں گے پریس کانفرنس میں چوہدری زہور سرور نے آئندہ انتخابات میں دیڈیال سے پی ٹی آئی کے ٹکر پر حصہ لینے کا اعلان بھی کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ وہاں کی عوام کے عمران خان کی رہائی کے لیے فعال کر سکیں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جو یہاں یورپ میں بیٹھ کر ہمارے جناب زہور سرور صاحب یہاں سے بیٹھ کر یہ اعلان کر کے واپس اس دلدل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس جدجید میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں عملی طور پر اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پہلا بریک تھو ہے یہ بارش کا پہلا کترہ ہے ان کے بعد پورے برطانیہ بار سے اور باقی اوورسیز بھی لے کر اور بالخصوص جو ہماری یہاں پر غلامی نامنظر تیم ہے ہمارے یہاں سے نوجوان ہمارے ساتھی ہمارے رینما پہلے بھی وہاں جا کر جنویں چوزی رخصاص صاحب یہاں پر موجود ہیں پارٹی کو موبلائز کریں گے ہر یونین کونسل کے اندر ہم نے یونٹ بنائیں گے نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے ایک نئی جدد کے ساتھ ایک اپنی تیم بنائیں گے اور جب بھی خان صاحب ہمیں کال دیں گے ہم ازاد کی شبیر کے اندر اور پاکستان کے اندر برپور کردار ادا کریں گے برپور عوامی قوت کے ساتھ ہر جلسے میں ہر جگہ موجود ہوں گے ہر پروٹیسٹ میں موجود ہوں گے جو ہمارے چیرمین صاحب ہمیں ہدایات جاری کریں چہدری ظہور سرور نے مزید لاکھے پی ٹی آئی میں پیراشیوٹ کے ذریعے شامل ہونے والے افراد کو جلد بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور عوامی مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے